اوہ یار پاپا میں تو بیٹھ بیٹھ کے تھک گیا ہوں یار یہاں درمیان میں ٹانگیں میری سنگڑ کی ہیں یار پہنچ گیا ہے نا اب یہ بس آ گیا شوروم اپنا ہس پس کے تو میں بیٹھا ہوں یار جمی یہاں پر کونے میں شیشے کے ساتھ جڑ کے یار بس کرو یار ہمیشہ مجھے ہی جو ہے وہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے ہر دفعہ ہاں تو تجھے بولا تھا نا پیچھے بیل کے ساتھ کھڑا ہو جاتا آرام سے آ جاتا اس کے ساتھ ہاں پہ شاید میں زندہ نہ ہی پہنچتا یہ 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 کیا کر دیا پاپا اس نے یہ کیا دیکھ ذرا میں نے تجھے بولا تھا نا جمی رات کو اس نے میرے سے بات کی تھی کہ آج یہ خالی چاہیے اس کو جگہ اب دیکھ لیا اب آئی تینک وہ بندے اس نے بلا لی ہوں گی مستری خود ہی اب گرانے لگ گیا ہے یہ کیا طریقہ یار پاپا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس کا کم سے کم ہمیں بتانا چاہیے ہم سے پوچھنا چاہیے نا میں نے تجھے کیا بولا رات کو میرے پاس آیا تھا اس نے میرے سے بات کری تھی اور میں نے تجھے آگے بتایا بھی تھا لیکن آپ جناب پتہ نہیں کیوں ماننی رہے ہیں صحیح کیا مانگو بھئی اس نے بالکل صحیح کیا مانڈی کی اب کیا ضرورت ہے بکرے سارے بگ گیاں تو بس جگہ صاف ہونی چاہیے نا اچھا ہے نا کہ خود ہی صاف کر رہا ہے ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑی مانگو بھئی ابھی فیلحال جانور کو نا ادھر ہی اتار دیتے ہیں ہاں تو ابھی فیلحال ادھر ہی اس کو اتارنا پڑے گا انلوڈ کرنا پڑے گا مجھے تو لگتا ہے شوروم ہمارا منڈی بننے والا یار اپنا جانور بھی ادھر ہی کھڑا ویا تیرا بھی ادھر ہی انلوڈ کریں گے تو پاپا ساکی بھئی گھر لے کے جائیں گے نا اپنا بل او گھر کدھر لے کے جائیں گے وہ بھی ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں ابھی تو فیلحال انلوڈ کر باقی یار ساکیب تو بعد میں ایک گھاری لے جائیں ٹھیک ہے نا یہاں پہ ابھی اس کو ہم رکھ نہیں سکتے ہیں اپنا جانور بھی گھاری جائے گا ابھی اس کو دھیان سے اور کیرفل انلوڈ کر باپا بہن تو کہتا ہوں ابھی انلوڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو گاڑی میں ہی گھار بیش دیتے ہیں پاپا اوہ یار ابھی کرنے دے انلوڈ یار جمی گاڑ بیش دیتے ہیں اوہ خیر ہو بول گیا بول گیا بھئی موکو بھی پکڑو اس کو پکڑو اوہ یار یہ نقصان کر دے گا بھئی گھاڑیوں کا بھی اور اندر شوروم کے سمان کا بھی نقصان ہو جگا اوہ ساکیب اس کو پکڑ یار موکو بھی دھیان سے دھیان سے ابھی یار پھر پھر بھاگنے لگ گیا ابھی ساکیب پکڑنا اس کو یار نقصان ہوگا نا اوہ موکو بھی میں کوشش کر رہا ہوں یار خطرناک جانور لے آئے ہم یہاں شوروم میں موکو بھی ابھی تو اس کے ٹانگوں میں یہ ڈال دیئے میں نے ابھی یہاں سے یہ نکل نہیں سکتا کہیں بھی یہاں پر یہ بہت خطرناک ہے بھائی اس کو روکنا ہے اس کو یہاں سے جلد جلد تجھے ٹرانسفر کرنا پڑے گا ساکیب ابھی تو موکو بھی چھوڑ دو ابھی میں کدھر لے کے جاؤں گا میں نے شوروم میں رہنا ہے کہ گھر رہنا ہے کون اس کا خیال رکھے گھر میں میرے کوئی ہوتا نہیں ہے موکو بھی تو پھر ایک کام کرتے ہیں نا تیڑا جانور اور اپنا جانور دونوں گھر ہی لے جاتے ہیں اپنے گھر تو موکو بھی میں اس کو کیسے مدب اس کو دیکھوں گا اس کو گھماؤں پھر ہوں گا موکو بھی اس کو یہاں شوروم میں رہنے تو نا موکو بھی لے بھائی یائے پاپا یہ یہاں شوروم میں نہیں رہا شکتا پاپا فیلحال اب اس کو چھوڑ دے لیکن اس کو یہاں سے جانا پڑے گا کسٹومر ان کی وجہ سے نہیں آئیں گے اندر اچھا نا موکو بھی میں سوچوں گا نا اس جگہ بناؤں گا دیکھتا ہوں اس کا کچھ کرتا ہوں موکو بھی اب کچھ دن تو باقی ہیں عید پہ اچھا تیرا بل تو لے آئیوں لیکن پیسوں کا تنہیں کچھ کرنا ہے کوشش کر جلد جلد مجھے واپس کر دے نہیں تو قربانی نہیں ہوگی تیری اچھا نا موکو بھی میں جرا اس بائر انکل کو دیکھتا ہوں یار وہ جو توڑ پھوڑ کر رہے اس کی اتنی چورت کیسے ہو یار میرے سے پوچھے بغیر جو ہے وہ میری منڈی توڑ ہے یار تو نے مرہا کے دیتی مجھے منڈی میں نے اپنا پیسہ خرچا کیا نا منڈی پہ اس کے ذرا میں پوچھتا ہوں جا کے آخر پرابلم کیا اس کو یہ دیکھو یار آپ ساری منڈی کی رات ہی ہے ہلو انکل ہلو آ بیٹے انکل منڈی کیوں توڑے ہیں کس کی پرمیشن سے توڑے ہیں یہ تو آپ جا کر اپنے پاپا سے پوچھو کیا انہوں نے آپ کو رات کو بتایا نہیں بتایا تھا لیکن منڈی تو میں نے اپنے پیسوں سے بنائی ہے نا آپ کے پیسوں سے تو نہیں بنائی جو آپ میری پرمیشن کے بغیر توڑیں کم سے کم ایک فون تو کرو کال تو کرو پوچھو تو صحیح کم سے کم میں نے پہلے ہی پیغام دے دیا تھا آپ کے پاپا کو بچے کہ مجھے آج آج یہ جگہ خالی چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پارکنگ ہوتی ہے اور الڑی یہ جگہ میری بیزی رہتی ہے الوٹ میں کر دیتا ہوں پارکنگ کے لیے اوپر سے آپ کا کرایا ابھی تک نہیں آیا دو دن کا یار انکل کرایا کی بات نہیں ہے آپ منڈی کیوں توڑے ہو آپ پیسے چاہیے پیسے لو نا اچھا بیٹے ٹائم ذرا دیکھو کیا ہو رہا ٹائم کیا ہو رہا ٹائم دیکھو تو ہاں ساڑھے تین ساڑھے تین تو میں نے آپ کے پاپا کو بارہ بجے کا ٹائم دیا تھا آج بارہ بجے گا وہ بولے اگر بارہ بجے تک انہوں نے میرے سے کمیٹمنٹ کی تھی کہ اگر بارہ بجے تک ہم نے جگہ ساف نہ کی تو آج کا کرایا بھی دینا پڑے گا پلس منڈی بھی آپ بے شک توڑ دینا تو پھر بارہ کی جگہ ساڑھے تین ہو چکی ہیں اب تو یہ میرا حق بنتا ہے انکل میں آپ کو پچھلے دو دن کا بھی کرایا دوں گا میں آپ کو آج کا بھی کرایا دوں گا لیکن یہ جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں آپ ان کو بولیں دوبارہ سے سیٹنگ کریں اس کی مطلب ہے آپ کا بچے آپ کو اور کتنے دن چاہیے اس منڈی کے لیے میں آپ کو جب تک میری منڈی تر لگی میں آپ کو کرایا دیتا رہوں گا نا کب تک آپ کو چاہیے آپ بتاؤ تو صحیح مجھے کم سے کم ایت تک چاہیے یہ چکا اور اگر آپ نے منڈی توڑی ہے اپنے آدمی کو بول کے اس منڈی کو تمہارا سے ٹھیک بھی کرا کے دیں گے لیکن پھر ایت تک کا کرایا تم کو ایڈوانس دینا پڑے گا مجھے پھر تم ایت تک یہ منڈی لگا سکتے ہو ہاں میں آپ کو سارے پیسے ایڈوانس دے دوں گا میں آپ کو تھوڑی تیر میں دے دیتا ہوں سارے پیسے ہاں ٹھیک ہے اب پلیس کائنڈی ان کو بولیں کہ جس طرح پہلے تھی کنڈیشن اس کی ویسی کر دیں چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بول دیتا ہوں ان کو تم کرایا کا بندو بس کر دو بس چھے جی وہ آپ کو برائینا میں آپ کو دے دوں گا چلو ٹھیک ہے بچے ہاں چی بھی ہار قسم سے یہ کون سے رول ہے تھوڑا سا لیٹ کیا ہو گیا توڑنے لگ گئے بہر بغیر پرمیشن کے اتنی مشکل سے بنوایا پیسے دے کے بنوایی منڈی میں تو بھائی بھکرے لاؤں گا بھائی بھکرے نہیں تو کچھ اور لے کے آؤں گا جانور نہیں تو اگر اونٹ ملتے ہیں اونٹ لے آؤں گا بھائی اچھی خاصی میں نے منڈی سے کمائی کی یہ تو سیزن ہے یار ابھی نہیں پیسے کماؤں گا تو پھر کب کماؤں گا شورم کا کام تو رام سے پاتھ میں رہے گا میں دے دوں گا کل کا ٹائم دونا مخبی کوئی مسئلہ نہیں تو کل کا ٹائم بے شک لے لے ایت سے پہلے میں کہہ رہا ہوں میرے کتنی شریف گایا ہے ماشاء اللہ بہت پیارا جانور آیا ہے چل 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 آج آجا 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 آپ نے جگہ پہ آجا منڈی بنگی ہوگی جہا کے جرہ میں دیکھ لیتا ہوں تو اس کو میں وہاں پہ ہی کھڑا کر دیتا ہوں یہ میرے گای جو ہے نا وہاں پہ بہت خوش تھی بہت زیادہ خوش تھی یہ اور بکرے بھی میرے اتنے وہاں پہ خوش تھے زرہ تنگ نہیں کیا کسی بکرے نے مجھے اور نہ ہی میری اس گائے نے تنگ کیا یار میں تو کہتا ہوں یہ تک یہ گائے ادھر جی ریل کو گھر لے کے جانے کی ضرورتی نہیں ہے ادھر ہی بلکہ قربانی بھی دے دیں گے دیکھو نا ماغو بھی ادھر یہ بالکل سیٹ ہے پل سیٹ کدر ہے یار چلار ہے کب سے ٹائم تو لگے گا نا ماغو بھی یار ساکی بھئی آپ نے اپنا بل بھی ادھر ہی کھڑا کر دیا گھر لے کے جاؤ نا صبر کرو ماما گھر لے کے جاؤ نا تجھے بڑی جلدی رہتی یار وقت کدر گئی میری گائے ادھر آجا ادھر آجا یہ میرے گائے کی ساری جگہ ہے جہاں مرضی میری گائے بیٹھے اٹھے بل پتہ نہیں کہاں سے لے آئے ہو ادھر آجا یار ادھر ہی اندھر ہی اندھر ہی آجا ادھر دیکھو یار پاپا ان کا بل کب سے چلا رہا ہے ادھر میری گاؤ پریشان ہو جائے گی نا پاپا ہماری گائے اور یار جیمی وہ بھی نیا ہے ادھر بل تو اس وجہ سے اس کی وجہ سے ہمارا جانور بھی پاپا خراب ہوگا نا دیکھو دیکھو چلانے لگ گیا یہ بھی دیکھا دیکھا چکر جائے یار دیکھو نا پاپا یار اب یہ بھی چلانے لگ گیا اس کو دیکھے سارا ساکی بھائی کی بل کی وجہ سے اور جیمی تو بیچ میں کیوں ایسی خامخہ پڑھ رہا ہے وہ جانور ہیں جانور اپنی زبان سمجھتی ہیں تیرا بیچ میں کیا لے نا دیرا ماخو بھی سمجھاؤ یار اس کو بے وکوف کو کیا سمجھاؤ یار کیا سمجھاؤ اپنا جانور ادھر سے لے کے جاؤ سمجھائیے کیا ہو گیا تجھے جیمی کیا مسئلہ ہے یہ جگہ میری ہے نا کرایا میں دیرا ہوں اس جگہ کا منڈی میں نے لگائی اپنے پیشوں سے تیرے میرے پیسے در کدھر آگے تجھے کیا مسئلہ کیا میرے تھے کیا ہو گیا یار تم دونوں کو خامخہ لڑتے رہتے ہو فضول میں اور جیمی یار کیا ہو گیا یار وہ ابھی کدھر لے کے جائے گا گھر میں سارا دن اس کا شورو میں گزرتا ہے اکیلا بول اس کے گھر میں کیا کرے گا کئی بھاگ گیا یا کسی نے چھیڑ چھار دیا تو دیکھو یا پاپا کتنا بگڑا جانور ہے شاکی بھائی کا اس کی وجہ سے ہماری جانور خراب ہو رہا ہے نا اور جیمی تو پاغل ہو گیا ابھی اس کو تھوڑا ٹائم لگے گا نا تو ہلا نہیں ہے وہ یہ جگہ میں وہاں تو ابھی وہ نئی جگہ میں آیا تو اسی طرح ہوتے ہیں نا جانور ہماری کاؤں نے تو پاپا پریشان نہیں کیا تھا وہ تو ایڈجیسٹ ہو گی تھی نا اور چلنا یار فضول میں ایسی ڈراما مت کرنا یار جیمی چھوڑنا اور تو نے اسے یہ جگہ کیوں لی ہے پھر غلطی دے دی ہے نا جب تو نے جگہ لی ہے تو پھر جانور تو یہاں پہ کھڑا ہوگا نا بچ میری مرضی میں نے اسے جگہ لے لی تو اس قرائے پہ تو پیسے ویسٹ کرتا رہے گا دیکھو دیکھو سمجھاؤ ماغو بھئی اس کو اب فضول میں قرائے بھی دے رہا ہے روز کا صرف ان جانوروں کے پیچھے آہ تو اپنا جانور لے کے جاؤنا میں اپنے جانور کا قرائے دوں گا اگر آپ نے اپنا جانور رکھنا ہے تو اس کا آدھا قرائے دوں گا سمجھائیے دیکھو پاکو بھی کیسے بات کر رہا ہے نہیں بچ میں نے جو کہہ دیا اسے کہہ دیا اگر آپ کو جانور کا قرائے دینا پڑے گا آپ کو بات ختم اور پاپا پا ان کے جانور کے پیسے بھی تو آپ ہی نے دی ہے نا ان سے پیسے نہیں لوگی ابھی وہ میں نے اس کو بول دیا وہ کہتا ہے میں دے دوں گا کل تک آہ ان کو بولو گاڑی بیچ کے پیسے لے ہمیں واپس تاکہ شو روم میں ہم انویسٹ کریں اور وہ میں ماں کو بھائی سے لیا ماں کو بھائی کو دے دوں گا تجھے بیڈیو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھائیے پاپا جب میں شو روم کے پیسوں سے آپ سے مانگ کے بکرے لے کر آیا تھا تو ساکی بھائی کو کتنی آگ لگی تھی پاپا کتنے انہوں نے تانے مارے تھے اب جب وہ اپن جانور نی پیسوں سے لے کر آئے ہیں شو روم کے پیسوں سے تو آپ ان کو کچھ بھی نہیں بھول رہو وہ ٹائم آپ بھی ساکی بھائی کے ساتھ مل کے مجھے تنا آپ نے تانے مارا تو وہ اس نے منع کب کی ہے پیسے دینے سے وہ دے گا نا ابھی لینے چاہیے نا وہ دے گا کل اس نے بولا وہ کل آ کر دے گا ساکیب دے گا نا تو ماں کو بھائی وہ ٹینچر مت ہو وہ میں آپ کو دے دوں گا ہاں دیکھ لے وہ دے گا واپس دیکھ لوں گا میں بھی میں بھی دیکھ لوں گا بے یار ابھی ماں کو بھائی کو میں نے بول دیا کل تک ان کو پیسے دینے ہیں واپس یار وہ بھل کے لیکن میں گاڑی بھی نہیں بیچنا چاہتا یار کیا کروں اب یہاں سے تو میں جاؤں نا گاڑی کو یہاں سے لے کے جاتا ہوں تو کوئی اس کا سلوشن نکالتا ہوں کوئی جگاڑ نکالتا ہوں یار اوپر سے جیمی جیمی بھی ڈرامی کیے جا رہا ہے فضول میں کیا کروں سمجھ بھی نہیں آرہی مجھے میں گاڑی نہیں بیچنا چاہتا یار آپ کو پتہ یہ گاڑی کے ساتھ میرا کتنا لگا ہوا ہے کتنی پرانی یہ گاڑی میرے پاس ہے اور کتنے پیار سے میں نے اس کو موڈیفائی کی ہے اور میں نہیں بیچنا چاہتا یار اس گاڑی کو قسم سے گاڑی میرے بڑے کام آرہی ہے ایک تو یار ششکے الگ ہیں اس گاڑی کے بھائی ساکیب کا سواگ بنتا ہے اس گاڑی سے سواگ میں نہیں بیچنا چاہتا یہ گاڑی پر اب محقوبی کو پیسے بھی واپس کرنے ہیں اور اگر پیسے نہ دیئے تو پھر قربانی بھی نہیں جائز ہوگی تو ایک کام ہی کرنا پڑے گا مجھے اب جیمی سے ہاں کوشش کرتا ہوں جیمی سے پیسے بھانگتا ہوں اس کے پاس ویسے بھی وہ بچے میں پیسے ہیں اس نے جو کمائی تھے پروفٹ ہے اس کے پاس پڑھا ہوا اس سے تھوڑی ریکویسٹ کرنی پڑے گی تھوڑے پیسے جیمی سے بھانگ لے دوں تھوڑے پیسے جو ہے نا وہ میں ماغو بھے کو کچھ دن تک میں دے دوں گا اور جانور کے پیسے ان کو پورے کر کے پھر بعد میں عید سے پہلے پہلے ختم کر دوں گا لیکن گاڑی پھر میں ان کو چھپا دوں گا دیئے نا ان کو بولوں گا کہ میں نے گاڑی بیچ دی ہے لیکن بیچوں گا نہیں گاڑی کو میں چھپا کر رکھے دوں گا جب عید گزر جائے گی نا رام سے پھر خود ہی میں سمجھا دوں گا جب شوروں سے بھی پیسے آنے لگ جائے گا وہ خود ہی بات میں سمجھ جائیں گے آہ یار یہ پاپا مجھے کام کون سا دے کے چلے گئے ہیں صبح صبح آئی تھی پاپا کہہ رہے تھے کہ یار تو اس کا حساب بگرہ لگا لے گاڑیاں جتنی بچی ہیں کہ ایک گاڑی کا کتنا ہمارا بجٹ نکل جائے گا دو سے حساب سے تو رسید بنا دیں اور مجھے ہینڈ آور دے کے وہ چلے گئے ہیں ابھی تو آٹھ میں سے تین گاڑیاں چلیں گے ابھی فیلال شوروں میں ہمارے پاس پانچ گاڑی ہیں ایک گاڑی تو ہم نے اپنے استعمال کے لیے رکھ لی دی لیکن کوئی کسٹمر آئے کا تو وہ بھی سیل کر دیں گی چلو اب یہ بات میں میں اس کو دیکھ رہوں گا لسٹ جو ہے اس کی میں تیار کر کے شام تک ریڈی کر دوں گا تو فیلال تو بھی کوئی کسٹمر آیا ہے نہیں اور باہر کیا صورتحال ارے یار شامنے دیکھو یہ میری گاہ بھاگ کیوں نہیں ہے یہ شاکی بھائی کا بھول یہ بتمیزی کر رہا ہوگا اس جانور کے ساتھ بھاگنا چاہیں یہ دیکھو 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 کیا ہو گیا ان کو بھائی یہ بھاگ جائیں گے آرے باپ رے باپ یہ بھول بہت بتمیز ہے یہ ہماری کاؤ کو بہت تنگ کر رہا ہے دیکھو اس طرح تو ہمارے کاؤو سے بھی بائٹ چلی جائے گی ہماری جانور بھاگ جائے گا مجھے ہی نہ مار دیں کیسے روکوں ان کو میں کیسے روکوں بھائی بھائی روکنا جانور کوئی تو روک لو ان کو کوئی تو روک لو شاکی بھائی کدھر گئے ہیں کدھر مرے ہیں ابھی تک آئی نہیں ہے صبح کے اپنا کم سے کم جانور تو سمبھالو بیٹا آج تو میں ان سے پیسے لوں گا اس جانور کے ایک تو جانور یہاں پر میرے جانور کو تنگ کر رہا ہے ان کا اوپر سے فری میں وہ سامنے آ رہے ہیں سامنے آ رہے ہیں گنجو بھائی نے آنے درہا ہاں جی بھی یار شاکی بھی سامنے دیکھو دیکھو کیا تماشاں ادھر لگا ہے دیکھو کیا ہو گیا آرے یہ کیوں پھاگ رہے ہیں کیا کیا ہے تونے میں نے کیا کیا ہے آپ آپ کا بھول دیکھو جب سے وہ ادھر آیا ہے مطلب بیٹھا نہیں ہے ایک جگہ میرے جانور کو بھی کتنا تنگ کر کے رکھا ہے اس نے یا تو اس کو لے کے جاؤ یا تو بھی اس کے پاس کھڑے ہو کہ اس کو کابو کر رہا دیکھ مناٹ رکھا آرے 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 آ کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا بیٹے کچھ دیکھو جرہا کیسے سمجھا رہے ہیں اس کو جیسے وہ آپ کی زبان سمجھ رہا ہے ابھی بیٹھے گا دیکھیں ابھی بیٹھے گا یہ ہے یہ ہے شہزادہ شہزادہ اس کو میں نے پہلی نظر میں دیکھ اس کو میں نے پسند کر لیا تھا یار یہ شہزادہ بول ہے میرا ایسے تو نہیں میرا سفر دل آ گیا تھا میں جتنے مرضی کا ہو پیسوں کا میں اس کو اٹھا کر ہی لاؤں گا چیک کیا ہے بھائی تو بھی رک جائے بس 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 دیکھو بیٹھ گیا یار اس کو میں اب کیسے کنٹرول کروں رک 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 ہاں بس اب چپ کرا دے دو اپنے جانور کو بھی بولی جا رہا ہے وہ چاہ نا بس 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 بیٹھ جائے تو بھی بیٹھ جائے یار کیسے بیٹھے گا یہ ہاں یہ چیز ما شاہ اللہ جانور تو بیٹا میرا بھی سمجھتا آ رہا ہے بس اب ادھری بیٹھے رہا نا یہ اللہ نہیں ہے جسے شاکی بھائی اب اپنے بول کو سمجھا دو کہ اب دوبارہ جو ہے نا میرے جانور کو تنگ نہ کرے تو پھر یہاں سے اس کو لے کے جانا پڑے گا آپ کو سمجھائیے جو میں طرح دماغ خراب ہے ترے میں اکل نہیں ہے تو بھی جانوروں والی باتیں گا رہا جانوروں میں تو چلو اکل ہوتی نہیں ہے نا ان کو میں کیسے سمجھا سکتا ہوں وہ ماری دوبان سمجھتے ہیں نئی جگہ نا ان کی جس ہونے میں ٹائم لگتا ہے نا جانوروں کو اوپر سے ایک طرف کاؤ دوسری طرف بل ان کی بنتی بھی نہیں تو گھر لے کے جاؤ نا اپنے بل کو عید میں دن ہی کتنے باقی ہیں یار خیار ہے نا بیٹا عید میں جتنے بھی دن باقی ہیں نا ہر دن کا کراہ دینا پڑے گا اس کو کیونکہ میں منڈی کا کراہ دے رہا ہوں جگہ کا کراہ دے رہا ہوں بس کاری آر جیمی بتمیدی مت کیا گھر یار تھوڑی اککل کی باتیں کیا گھر فضول باتیں مت کیا گھر اب بچہ نہیں ہے تو بچہ نہیں ہے میں پیسے لوں گا آپ سے بات میں دیکھ 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 ذرا رہاں سے چل بس بس بیٹ 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 دیکھا دیکھا جتنے رہاں سے پیار سے بات کرو وہ سمجھتے ہیں اگلا ہاں بیٹ کے کچھ سمجھاتے رو آج شام کا آپ کو پاپا نے بولا تھا کہ بھل کے پیسے دے دینا ٹھیک ہے نا اور ابھی یہاں ٹائم ویسٹ کٹیں گے شوروہ میں آجا نا بات میں اچھا رک تو صحیح بات تو سن بات تو سن یار جیمی ہو کیا ہے نراز نراز کیوں ہو رہا جیمی یار بات تو سن میری اندر شوروہ میں بھی کوئی نہیں آنا یار اندر آو ماخو بھی کدھر گئے ہیں پاپا شوبہ کے آئے ہوئے تھے تو کوئی کسٹمر آیا نہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں ادھر ریسٹ کرنے جا رہا ہوں شام کو آؤں گا صبح کا کوئی کسٹمر نہیں آیا ہاں کوئی کسٹمر نہیں آیا آپ کدھر گئے ہوئے تھے صبح کا ہم انتجار کر رہے ہیں تو ماخو بھی کو بول کے گیا تھا نا وہ گاڑی جو سیل کرنی تھی ہاں گاڑی سیل کرتی پیسے کی طرح ہے وہ جیمی وہ ایکچلی میں ایک چھوٹا سا پرابلم ہے یار کیا یار جیمی وہ سین یہ ہو گیا کہ جو گاڑی میں نے سیل کیا نا پنی اس کے پیسے مجھے اتنے ملے نہیں ہے نا جتنے کا جانور آ گیا تو وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے نا یار جیمی تو بھائی ہے میرا بھائیوں والی باتیں کر تو اس میں میں کیا کر سکتا ہوں بھائی تو میری ہیلپ کرنا یار جیمی مجھے مطلب کہ گاڑی میں سوچا تھا گاڑی کے اچھے پیسے مل جائیں گے اچھی رقم مل جائے گی لیکن اس بدے نے اتنی پیسے دیئے نہیں مجھے اور جانور بھی ستاون لاکھ کام لے آئے ہیں اٹھا کر تو ہاں تو آپ یہ خود پشانتی ہے بھائی سستا جانور لیتے نا اچھا نا اب لے لیا نا یار جانور پیارا لگا مجھے اس وجہ سے تو میں کیا رہو تھوڑے پیسے اگر تو مجھے دے دے تو میں ماں کو بھی کو دے دے دوں اور ماں کو بھی کو یہ بات نہ بتا ہاں جیمی ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھائی میں نہیں دے سکتا آپ کو پیسے اوہ جیمی تھوڑے بہت دے 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 نا یار میرے پاس کم پڑھ رہے ہیں نا میں پورے کار کے ماں کو بھی کو دے دے دوں تاکہ ماں کو بھی کو تسلی ہو جائے کتنے دے دوں زیادہ نہیں زیادہ نہیں تیرے پاس ابھی ایک چالیس ہے نا اور تو اس میں سے نا تو مجھے صرف چالیس دے دے یار آپ کا دیماغ جو نہیں غراب آپ کی گاڑی کتنے کی بکی ہے یار جیمی چالیس کیوں لے رہے ہو میرے سے جانور ستاون لاکھ روپے کا ستاون لاکھ ڈالر کا نہیں آیا اچھا ٹھیک ٹھیک ہے چالیس نہ دے کتنے دے سکتا تو دے دے مجھے ابھی فیلال میں آپ کو بیس دے سکتا ہوں لیکن وہ واپس کرو گی آپ بات میں بیس اچھا چل بیس دے بیس تو دینا ہے ہر پر میں تجھے ریٹرن کر دوں گا کب واپس کرو گی آہ تو جے میں واپس کر دوں گا ایت کے بعد کر دوں گا بیٹا کرنا پڑے گا اور ہاں یہ جو منٹی کا میں کراہ دے رہا ہوں اس میں سے آپ کے جانور کے پیسے میں کٹوں گا یار یہاں سے تو چھوڑ دینا یار تو ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں جیسے میں پرائے ہوں تیرے لیے اچھا ٹھیک ہے لیکن اگر آپ کے جانور نے دوبارہ تنگ کیا میرے جانور کو تو پھر میں اس کو یہاں سے نکال دوں گا یا تو پھر آپ کو پیسے دینے پڑیں گے اچھا نا یار وہ تنگ نہیں کرتا اس کو تو چھوڑ مجھے بیس ہتار دے نا تو وہ میں آپ کو بات میں دے دوں گا اور ماغوے کو نہ بتائیں پلیز یار اچھا ٹھیک ہے لیکن اگر ٹائم پہ پیسے دے دیا تو نہیں بتاؤں گا تھانکیو تھانکیو یار جیمی بچ رہنے تو ابھی میں جا رہا ہوں مجھے گاڑی ضرورت ہے کون سی گاڑی یہ جیس سیزوکی میں ہم آئے ہیں کدھر جا رہا تو بس کوئی کام ہے میرا یار جہاں بھی جانا ہو آپ کو بتانے کا میں پبند تو نہیں ہوں اچھا گاڑی دھیان سے استعمال کری بیٹا میں نے ابھی آپ کو پیسے دیئے نہیں ہے سمجھ آئیے اس طرح سے پتمیجی کرو گے تو ملے بھی نہیں ہیں اچھا اچھا ٹھیک لے جا گاڑی کو مسئل نہیں جیمی بچہ تو گاڑی ٹھوک تھاک دے کوئی مسئل نہیں جیمی آہ میں آتا ہوں تھوڑی دیر میں تب تا کدھر ہی رہنا یار شوروں میں پاپا بھی نہیں شام کو آئیں گے آہ میں دریوں چلتا ہوں یار میں ابھی تو جا کے ذرا چیک کرتا ہوں ایک منٹ سپر کرو گاڑی کو میں ذرا گھما کے نکالوں پھر آپ کو میں بتاتا ہوں میں کدھر جا رہا ہوں آہ یار آگے سے تو ہٹ جاؤ نا چلو اور اب یہاں پہ مجھے میرے جانور کی بھی فکر رہ گی کیونکہ ساکی بھائی تو دنگر اٹھا کے لے کر آگئے ہیں اس کا کوئی بروشہ بھی نہیں ہے کب بھگڑ جائے گا تو یار میرا بہت دل کر رہا ہے کہ یار میں اور بھی جانور لے کے آہوں آہ اور چلو بندی جا کے چیک کرتا ہوں کیا چیز آفیلیبل ہے کیا چیز بجٹ میں میرے آتی ہے تو پھر وہ میں اٹھا کے لے کے آہوں گا